اسلام علیکم میں ہوں تصنیم اور آپ ہیں میرے ساتھ کچن گارڈنگ چینل پر آج میں آپ کو پیٹونیا میکسیکن پیٹونیا کے سیٹ کلیکٹ کرنا بتاؤں گی کہ ہم میکسیکن پیٹونیا کے سیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو میکسیکن پیٹونیا جو ہے نا بہت سورت فلاورنگ پلانٹ ہے اور یہ اصل میں یہ پورے سال تو رہتا ہے لیکن یہ سمر میں کافی اچھے پھول دیتا ہے فلاورنگ اس میں کافی اچھی ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے سیٹ کیسے ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہونا یہ یہ آپ کو یہ جو ہے نا یہ یہ سیٹ ہے اس کا یہ سیٹ پورڈ ہے جب یہ فلاور جو ہے میچور ہو جاتا ہے اور یہ مرجھا جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو اس میں یہ سیٹ پورڈ بن جاتا ہے اور یہ بلاکش سا ہوتا ہے یا براون کہلیں اس کو آپ اور ایک اور بھی ہے یہ میں نے اس میں نکالے یہ دیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹ پورڈ اس کو جب یہ پھلی گی شکل میں ہوتا ہے جب میں اس کو توڑوں گی تو اس میں سے بہت ٹائنی سیٹس نکلیں گے ان سیٹس کو ہم گرو کر لیتے ہیں اور بھی اس میں یہ لگ بھی رہا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا گرین یہ بھی مچور نہیں ہوئے تو اس کو تو میں نہیں توڑوں گی ابھی یہ مچور جائیں گے جب ہی توڑوں گی یہ تھوڑے تھوڑے بلاکش ہو رہا ہے تو یہ اس میں یہ سیٹ پورڈ میں جو ہے وہ سیٹ لگتے ہیں اگر میں اس کو توڑوں گی تو اس میں سے میں سیٹ نکال سکتی ہوں اور اس کو گرو کر سکتی ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ ہے سیٹ پورڈ نگر آ رہا ہے گرین گرین یہ ابھی مچور نہیں ہوا ہے تو یہ جو مچور ہے اس کو میں نکال لیتے ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بہت ٹائنی سیٹس ہوتے ہیں یہ تو ذرا سے بھی ہوا ہوتی ہے نا تو اس میں یہ اڑنے لگتے ہیں تو یہ میں اس میں سے توڑ لیتے ہوں اس کو سیٹ پورڈ کو اس کو نکال لیتے ہوں اور اس میں سے سیٹ کلیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے گرو کرتے ہیں یہ اس میں سے سیٹ پورڈ یہ بھی یہ بھی ایک سیٹ پورڈ ہے اس کو بھی نکال لیتے ہوں یہ اب میں نے سیٹ پورڈ جو ہے وہ یہ نکال لیا ہے سیٹ پورڈ دو ہیں اس میں اور اس میں سے میں سیٹس نکال لوں گی سیڑ پھلی کو ہم توڑ لیں گے آپ کو نظر آ رہے ہیں سیڑ کتنے سارے سیڑ نکالا رہے ہیں سیڑ سے نظر آ رہے ہیں مکرون پھلی کو نکالا ہے سیڑ پھلی کو نکالا ہے سوچنے خوانے سے ہوا ہے بہت طاری سے دکھا رہے ہیں اوربہت طاری رہے ہیں ہم اسیڑ کو عمل کر سکتے ہیں سیڑ پھلی کو میکسیکن پوچنیا کے فلاور جب بہت اچھے ہوئے ہیں جب ہم اس قرآن کریں گے تو اب ہم اس میں میں نے ایک گلاس لے لیا ہے اس میں میں نے سوائل ڈال لی ہے اس میں کوئی خاص سوائل کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں یہ گارڈن سوائل اور تھوڑی سی اس میں میں نے تھوڑی سی بلکل نہ اس کی مقدار سینڈ کی ڈالی ہے تو سینڈ سے ہی ہو جاتا ہے یہ مٹی جو پورس ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا کوکو پیٹ بھی ڈالنے تو اس سے ہی ہوتا ہے یہ مویسٹ کو رکھتا ہے پودے کو مویسٹ رکھتا ہے یعنی وہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے پانی کوکو پیٹ تو اس لئے ذرا سی کوکو پیٹ ڈال دیں گے اس کی سوائل جو ہے مویسٹ رہے گی مویسٹ رہے گی تو یہ جو سیڈ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس میں بہت اچھی طریقے سے گروہ ہوں گے اور ان کو گروہ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ میں سیڈ جو ہے اس پر سپرنکل کر دیتی ہوں اس سوائل کے اندار اور پھر اس میں یہ دیکھیں میں یہ سیڈ جو ہے نا یہ یہ دیکھ رہا ہے آپ کیسے سیڈ ہیں اس کے سیڈ لے کے اور اس میں یہ یہ سارے ہی سیڈ ڈال دیتی ہیں اپنے سادہ تو ہے بھی نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ سارے سیڈ جو ہے وہ گروہ کریں تو لہٰذا یہ ہے کہ چلے یہ ہم ڈال دیتے ہیں سارے سیڈ آپ میں نے اس پر سپرنکل کر دیا اس میں تھوڑی سی سوائل کو جو ہے وہ ہم اس میں ایسے اس میں اس لیے کریں گے یہ بہت بہت چھوٹے چھوٹے ننے ننے munnے munnے سیڈ تو لہٰذا ہم یہ اس کو ہم نے اسے سیڈز کو سوائل کے اندر کر دیا ہے اب ہم اس میں اس کی وارٹرنگ کر دیں گے جب وارٹرنگ کریں گے تو پھر ہم اس کو پہلے اس کو رکھیں گے ہم تھوڑا شیڈڈ آئریا میں رکھیں گے اس کو اگر تیز دھوپ ہے تو نہیں تو پھر اس کو سیڈز کو لیا گیا دھوپ میں ہی رکھا جاتا ہے تو میں اس سے پھر دھوپ میں رکھوں گے اب میں اس کی وارٹرنگ کر دی ہے یہ جو ہے اب میں اس کو آپ کو result بھی ریزلٹ آپ کو دکھاؤں گی اس کا کہ اس میں سیڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے گروہ کیا سیڈ نے اور وہ کیسے ڈیولپ ہوئے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ میں اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی میرے پاس اس کا ریزلٹ ہے تو یہ کچھ دن کے بعد کا ریزلٹ ہے تو وہ میں دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں سیڈ جو ہے وہ گروہ کر گئے اور یہ سیڈ جو ہے گروہ کر گئے اور اس میں یہ چار چھے پتیاں نکل آئی ہیں ابھی تو اس میں اسی گلاس میں اس پلاسٹک کا گلاس ہے اس میں اچھا میں نے جب سیڈ ڈالے تھا تو آپ کو یہ مات میں نے نہیں بتائی تھی کہ اس میں میں نے ہول آلڑک کیا ہوا تھا ہول جو ہے اس کا ڈرینیج ہول ضروری ہے ہر کوئی بھی ہم سیڈ لگاتے ہیں یا کوئی پودا لگاتے ہیں پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ پاٹ میں ڈرینیج ہول ضروری ہے تاکہ ایکسٹر پانی جو ہے نکل جائے اور وہ اس میں پانی جو ہے رکھنے نہ پائے پاٹ میں جو بھی جس کو سمک بھی پاٹ ہے تو اب یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسکن پیٹونیا جو ہے وہ گروہ کر گئے ہیں اس کے سیڈ جو میں نے ٹالے تھے اور یہ آپ کو اس کا رزل میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ آگے میں اس کو پھر جب ذرا تھوڑا سا اور یہ آگے گروہ کرے گا تو میں اس کو ایک بڑے پاٹ میں ٹرانس پلانٹ کر دوں گی تو یہ بہت زیادہ اس کی کیار کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ ہر قسم کی سوائل میں اگھ جاتا ہے لیکن اگر ہم سیڈ گروئنگ اس کا خیال کرے تو یہ اور اچھا جلدی گروہ کر جاتا ہے تو مجھے انہیں دے کہ آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور موٹیو کو لائک کریں آئندہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ چلتے چلتے آپ یہ میں دیکھے ہیں کتنے خوبصورت پرپل کلر ہے یہ پھول آپ کو نظر آ رہا ہوں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں اور بھی میں کچھ دیکھا جو اس سے ایک پلانٹ دیکھیں آپ میرے جو اس سے آپ نے دیکھا ہے کتنا خوبصورت یہ فلاور لگ رہا ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی تھی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کی تو یہ بہت خوبصورت پرپلانٹ ہے بہت خوبصورت پرپلانٹ ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ پھول کھلیوے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت محسوس ہو رہا ہے اللہ حافظ